بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گاڑی کی چیک لائٹ آن ہے اس کو سکینر لگا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا آرہا ہے سکینر لگایا تو اس میں کوڈ آرہا ہے پی زیرو ایک سو چونتیس کوڈ آرہا ہے اس کا اکسیجن سینسر ہوتا ہے ہیٹڈ اکسیجن سینسر جو سیلنسر کے اندر لگا ہوتا ہے اس سینسر کا کوڈ ہے پہلا فارڈ یہ دوسرا فارڈ یہ گاڑی پانی کم کرتی ہے اس بوتل کے اندر سے یہ کچھ کلومیٹر چلتی ہے تو بوتل کے اندر سے پانی کم ہوتا ہے اگر بوتل کے اندر آپ پورا نہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ریڈیٹر کے اندر سے کم ہونا شروع ہو جائے گا یہ یہاں سے لیک ہو رہا ہے یہ پائپ ٹھیک ہے اس گاڑی کے اندر بڑا عجیب سا ہے یہ جو سامنے آپ کو اس کی رینج لکھی ہوئی نظر آتی ہے کہ کتنے پیٹرول پہ گاڑی مزید کتنا چل سکتی ہے تین سو چونسٹھ لکھا آرہا ہے یہ اس کی رینج ہوتی ہے کہ جی اتنا پیٹرول آپ کی گاڑی کے اندر ہے تو اب گاڑی تین سو چونسٹھ کلومیٹر چل سکتی ہے یہ رینج جیسے جیسے گاڑی چلتی جاتی ہے یہ رینج بڑھتی جاتی ہے یعنی اوپر جاتی رہتی ہے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جیسے جیسے گاڑی چلتی ہے مثال سو کلومیٹر سفر کیا تو یہاں پہ تین سو چونسٹھ کی جگہ پہ تین سو پچاس آجائے پھر چالیس آجائے لیکن یہ اس کی رینج بڑھتی جاتی رہتی ہے اوپر ٹھیک ہے اس کی جو ہے پہلی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گاڑی کو لگی ہوئی ہے سی این جی اب سی این جی سے ہوا کیا ہے کہ یہ والا پہلا فالٹ آپ کو بتانے لگا ہوں جو کوڈ آیا تھا وہ کوڈ آیا تھا اس سینسر کے اندر وہ سامنے سینسر لگا ہوا ہے اس کو ہیٹڈ اکسیجن سینسر ہم کہتے ہیں اکسیجن سینسر بھی کہتے ہیں اوٹو بھی کہتے ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ گاڑی کو لگی ہوئی ہے الپی جی کٹ تو اس میں ہوتا یہ کیونکہ بیسیکل یہ گاڑی ہے پیٹرول گاڑی ہے ٹھیک ہے جی اس کو الپی جی وغیرہ جنوی نہیں آتی پیٹرول گاڑی ہے تو یہ سینسر جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گاڑی چلتی رہتی ہے پیٹرول جلتا رہتا ہے تو اس نے پیٹرول کے اندر جتنی بھی گیسز ہوتی ہیں کاربن مونو اکسائیڈ وغیرہ یا اکسیجن اس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اور کمپیوٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ جی پیٹرول کم کریں زیادہ کریں کچھا آرہا ہے نہیں آرہا جو بھی ٹھیک ہے لیکن اب ہو جی رائے کہ گاڑی جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے الپی جی کے اوپر یا سینجی کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ یہ سینسر سمجھ اس کو نہیں آرہی کہ گاڑی کے انجیکٹر باند ہیں پیٹرول پمپ جو فیول پمپ و تیٹنکی کے اندر وہ بھی باند ہے تو پھر یہ گرم ہوا جو ہے میرے اوپر کیسے آرہی ہے جو ٹھیک ہے ہیٹ ہے وہ کس چیز کی مل رہی ہے تو جو ہے یہ سینسر سمجھ لیں کہ منٹل ہو گیا ہے ٹھیک ہے جیسے کو بندہ پہلے پاگل ہوتا ہے نا تو مزید اس کو سٹریس ملے تو وہ پاگل ہونے کے بعد پھر مر جاتا ہے یہ سینسر سمجھ لیں کہ پاگل ہو کے ڈیڈ ہو گیا ہے تو اس نے اب چیک لائٹ دے دی ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ اس چیز کا تھا اس کے بعد جناب اس میں جو ہے وہ مسئلہ یہ آرہا ہے کہ یہ دیکھیں جو پانی لیک ہو رہا تھا یہاں سے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں سے اب انہوں نے کیا کہ آئے جو بھائی کٹ لگاتے ہیں نا ٹھیک ہے اب یہ والا پائپ دیکھیں اس کا جنون پائپ اوپر آپ کو کلام بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ والا جو پائپ ہے یہ دیسی پائپ ہے بلکل ٹھیک ہے ایک تو اس کا بور کھلا ہے دوسرا یہ پائپ بڑا دیسی سا یہ دیکھیں تھوڑی سی گاڑی چل کے یہ تو پائپ اتنا بلکل نرم ہو گیا ہے جیسے یہ پگل جائے گا بلکل نایسے یہ دیکھیں بلکل نرم سا ہو گیا ہے تو یہاں سے جو ہے پائپ انہوں نے اس کے کولنگ سسٹم کے اندر سے یہاں لے جا کے سی این جی کٹ کے اندر دیا ہوتا ہے سردیوں کے لیے کہ سردیوں میں جو ہے وہ گیس جمن آ جائے الپی جی کٹ کے اندر دوسرا یہ دیکھیں میف کی انہوں نے وائرنگ کٹ کی ہوتی ہے اندر سے سیری سرکٹ اکتار جو ہے وہ گزاری ہوتی ہے اس کے ایمولیٹر ڈوانسر کے لیے سی این جی کی کٹ سیٹنگ کے لیے تو یہ والا کم ات کم سو چونسٹھ کلومیٹر یہ اوپر جاتی رہتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو رینج ہے اس کا تعلق بھی کیونکہ یہ کمپیوٹر گاڑی ہے تو کمپیوٹر گاڑی ہیں جو ہوتی ہیں ان کی ساری الیکٹرونک چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ ہوتی ہیں مطلب کہ اس کا وہیکل سپیڈ سینسر اس کا جو ہے اکسیجن سینسر اس کا فیول پامپ اس کے انجیکٹر اب وہ یہ رہا ہے کہ وہ جو سینسر میں نے آپ کو دکھایا تھا سینسر کے اندر لگا ہوا اب وہیکل سپیڈ سینسر جو اس کی گاڑی کی سپیڈ بتاتا ہے وہ اور ان ساری چیزوں کا سینسر کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے بزریہ کمپیوٹر جو اسی ایم ہوتا ہے گاڑی کا ٹھیک ہے اب کمپیوٹر جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار گاڑی چلتی جا رہی ہے الپی جی کے اوپر گاڑی چل رہی ہے سو کی سپیڈ پہ جا رہی ہے دو سو کی سپیڈ پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر یہ سمجھتا ہے کہ یار گاڑی دوڑی جا رہی ہے لیکن اس کا پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا کیونکہ ایمولیٹر ڈوانسر جو لگاتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے فیول پامپ اور انجیکٹر بند کر دینے ہوتے ہیں تو کمپیوٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ یار گاڑی چل رہی ہے ٹھیک 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 سو کی سپیڈ پہ لیکن پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا سوئی جو ہے وہ سٹیل ہے اس لیے جو ہے یہ پھر اس کی رینج جو ہے وہ نیچے آنے کی بجائے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تین سو پچاس چالیس کی طرف آنے کی بجائے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے بھائی بتارت کی ہے یہ پانچ سو بھی کراس کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ سی این جی کٹ لگانے کی وجہ سے ہے اس گاڑی کے اندر جو آیا ہے تو اگر جو ہے وہ بھائی اب سینسر چینج کرتے بھی ہیں نا اس کا اکسیجن سینسر مثال کے طور پر تو ہوگا یہ کہ وہ سینسر کچھ دن یا کچھ مہینے ایک دو چلے گا اس کے بعد جو ہے پھر وہی پوزیشن اس کی ہوگی کہ گاڑی چلتی جا رہی ہے لیکن اس کو پیٹرول کا جو ہے وہ سینس نہیں کر رہا اس کو تو دوبارہ جو ہے وہ سینسر ڈیڈ ہو جائے گا چیک لائٹ پھر سے آن ہو جائے گی تو اس پوزیشن میں اگر بھائی گاڑی چلاتے ہیں تو پھر گاڑی جو ہے وہ پیٹرول بے تہاشا کھائے گی تقریباً وی ایٹ گاڑی کے جتنا پیٹرول کھائے گی تو یا تو بھائی کو کیٹو تروانی پڑے گی یا پھر اسی طریقے سے گاڑی چلانی ہوگی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ